اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان حبیب اور میں یونیورسٹی آف گجرات میں میکس کمیونکیشن کا سٹوڈنٹ ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی آف گجرات میں سال دوزر بیس کے لیے آنلین ایڈمیشن کھل چکے ہیں لیکن آنلین اپلائی کرنے کے لیے نئے آنے والے طلبہ و طلبات کو بہت سے مثال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آنلین اپلائی کرنے کے لیے بہت سے سوالات کا جواب چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ آنلین اپلائی کیسے کرتے ہیں ایگریگیٹ کیسے نکالتے ہیں یو جی کا لاسٹ میرٹ کتنا تھا یو جی میں کون کون سی فیڈز ہیں اور مجھے کون سی فیڈز میں جانا چاہیے تو میں آج آپ کے ان تمام سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تو چلتے ہیں لیپٹاپ سکرین کی طرف تو دوستو آج میں آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلا سوال کہ آنلین اڈمیشن اپلائی کیسے کرتے ہیں تو دوستو آنلین اڈمیشن اپلائی کرنے کا پورا طریقہ میں نے میری ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے اس میں میں نے ویب سیٹ پہ جا کے خود اکاؤنٹ بنا کر تو سارا پروسیجر میں نے اس ویڈیو میں میں نے بتا دیا ہے کہ آنلین اڈمیشن اپلائی کیسے کرتے ہیں آنلین اڈمیشن اپلائی کرنے سے لے کے چلام فارم جنریٹ کرنے تک اور پھر بعد میں اس کو سممٹ کروانے تک کا پورا پروسیجر دوستو میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا ہے دوستو اس ویڈیو میں یہ ویڈیو میں نے اکیس منٹ کی بنائی ہے تو اس ویڈیو میں آپ یہ سارا آنلین پروسیجر دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر ہو سکے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ایٹیو دا لیجنڈ کے نام سے میرا چینل ہے اور یوٹیوب پر چار سات سے میں ہماری یو جی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر میرے چینل پر آنے کے بعد سب سے پہلی ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو دوستو چلتے ہیں اب اگلے سوال کی طرف ہمارا اگلی سوال ہے ایگریگیٹ کیسے نکالتے ہیں تو دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو ایگریگیٹ نکالنے کا پورا طریقہ بتاتا ہوں فار اگزمپل میٹرک اور انٹر کے مارکس کی پرسنٹیج کو ملا کر ایگریگیٹ نکالنا ہوتا ہے میٹرک کے جو ویڈیج لینی ہے وہ آپ نے تھرٹی پرسنٹ لینی ہے اور انٹر کی جو ویڈیج لینی ہے وہ آپ نے سیونٹی پرسنٹ لینی ہے مثلا جتنے آپ تھرٹی پرسنٹ اگریگیٹ آپ میٹرک کا نکالیں گے اور سیونٹی پرسنٹ اگریگیٹ آپ انٹر کا نکالیں گے تو اس کے لیے ایگریگرڈ نکالنے کے لیے میں ادھر کیلکولیٹر کھول لیتا ہوں تو دوستو میرے میٹرک میں سکس سکسٹی فور چھ سو چون سٹھ مارکس آئے تھے اور توٹل تھا میرا ون زیرو فائب زیرو اب اس کا میں ایگریگرڈ نکال لیتا ہوں تو ویسے آپ کو پرسنٹی نکالنے کا فارمولا آتا ہو اگر نمبر بٹر توٹل ضربے سو ٹھیک ہے ادھر میں اپٹینڈ مارکس لکھتا ہوں اپٹینڈ مارکس آور ٹوٹل مارکس ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ لیکن ادھر ہم نے پرسنٹی نکالنی ہے تھرٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو اس کو ہم اپٹینڈ مارکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائی بائی تھرٹی تو دوستو میٹرک کے میری بیٹے جاگی ہے نائنٹین پوائنٹ سیونٹی ٹو تو میں نے ادھر میٹرک کا لکھ لیا نائنٹین پوائنٹ سیونٹی ٹو یہ میری پرسنٹیج تھرٹی پرسنٹیج آئی ہے میٹرک کی نائنٹین پوائنٹ اس کو میں کر دیتا ہوں بولٹ نائنٹین پوائنٹ سیونٹ ٹو اب چلتے ہیں انٹر کی طرف اب انٹر کے مارکس بھی ویسے ہی لکھیں گے پہلے اپٹین مارکس لکھ لیتے ہیں ایڈ زیرو ون ڈیوائیڈڈ بائی ون ون زیرو زیرو 1100 ملٹیپلائی بائی سیونٹی کیونکہ اس کی پرسنٹیج ہمیں سیونٹی پرسنٹ چاہیے سیونٹی پرسنٹ چاہیے تو اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے سیونٹی سے تو میرے پاس آ گیا فائیو زیرو پوائنٹ نائن سیون فائیو زیرو پوائنٹ نائن سیون تو اب میں نے میٹرک پلس انٹر جب کر لیا جب میٹرک کی پر ایگریگیٹ اور انٹر کا ایگریگیٹ پلس کروں گا تو میرا ٹوٹل ایگریگیٹ نکلائے گا پلس فائیو زیرو پوائنٹ نائن سیون دوستو ایک ایک سٹیپ کر کے بتا رہا ہوں امید آپ کو اس چیز کی سمجھا جائے گی اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں تو چلیں اب ہم ان دونوں کو آپس میں جمع کرتے ہیں پلس دوستو بہت ہی ایزی طریقہ ہے ایگریگیٹ نکالنے کا لیکن ہمیں بہت سارے میرے دوستوں کو بھی اور بہت سے لوگ کو یہ ایگریگیٹ نہیں نکالنا تھا سیونٹی پوائنٹ نائن سیونٹی پوائنٹ سکس نائن میرا ایگریگیٹ نکل آیا میرا ٹوٹل ایگریگیٹ سیونٹی پوائنٹ سکس نائن نکل آیا تو دوستو اس طرح ہم اپنا ایگریگیٹ نکال سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ میٹرک کی تھرٹی پرسنٹیں نکال لینی ہے نمبر اپٹین مارکس آور ٹوٹل مارکس ملٹی پلائے بائی تھرٹی ٹھیک ہے میں لکھ بھی دیتا ہوں ادھر تا کہ آپ کو کنفیوجن نہ ہو اپٹین مارکس آور ٹوٹل ملٹی پلائے بائی تھرٹی تو یہ میٹرک کی آپ کی جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کی میٹرک کی پرسنٹیج نکل آئے گی تو اس طرح آپ اپنا ایگریگیٹ نکال سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم ہمارے اگلے سوال کی طرف یو جی کا لاس ٹائم میرٹ کتنا تھا یہ بہت سارے سٹوڈنٹس یو جی کے گروپوں میں جا کر یہ چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے یو جی کے ویب سیٹ پر یہ سارا کچھ پڑھا ہوئے ہیں نئی بھی ہے تو یہ میرے سے ایک فوٹو میں دے دوں گا میرے فیس بک پیج ہے ایٹیوزہ لیجنز اس پر جا کر یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یو جی کا لاسٹ میرٹ لکھا ہوئے دوزار انیس کا بی ایس فیزکس بی ایسی 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 بی ایس بیس بورٹنی 69.87 انوارمنٹل سائنس 57.18 بیس کمپیوٹر سائنس 77.16 بیس کمپیوٹر سائنس ڈی اے جن کا کوٹے والوں کا سسٹم ہوتا ہے جنہوں نے ڈیپلومہ کیا ہوتا ہے انٹر میں ان کے لیے تھوڑا سا کوٹا سسٹم ہوتا ہے تو ان کے لیے تھا 73.12 بیس انفرمیشن ٹکنالوجی 72.77 بیس انفرمیشن ٹکنالوجی فار ڈی اے کوٹے والوں کے لیے 70.12 software engineering 77.15 بیس software engineering ڈی اے کوٹے والوں کے لیے 73.65 بیس کمپیوٹرین 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 ب کیمکل تکنولوجی 61.24 بس کیمکنیکال تکنولوجی 64.23 ببا 65.23 بس بانکنگ & فنانس 60.26 بس اکانکنگ & فنانس 61.56 بس کامرس 57.23 بس اکنومکس 53.45 بس پیكولوجی 68.34 بس سوچولوجی 51.12 بس ادکان 47.23 بس اکنومکس بس انگلیش 66.12 بس میس کمینکیشن & میڈیا سٹوڈنٹ یہ میری فیلڈ ہے اس کا اگریگیر لازٹ ٹائم 55.34 بہت مزے کی فیلڈ ہے میں اسی فیلڈ میں ایٹ سمیسٹر کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں آپ کو بھی بولوں گا اگر آپ کو یوٹیوب پر آنے کا شوک ہے یا پھر آپ کو جنرلزم کا شوک ہے یا پھر آپ کو میڈیا میں آنے کا شوک ہے یا پھر آپ کو ڈراما انڈریسٹری کا شوک ہے یا پھر آپ کو میوزک انڈریسٹری کا شوک ہے فلم انڈریسٹری کا شوک ہے تو میس کمینکیشن is best best for you بہت ہی زیادہ اچھی فیلڈ ہے میں بیسکلی میں پہلے انجنرنگ میں ایڈمیشن لیا تھا دوزہ پندرہ میں لیکن ایک سال انجنرنگ میں پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار میں میس کمیونکیشن کا سٹوڈینٹ بننا چاہتا ہوں تو ایک سال میں نے اپنا ویس کر کے میں نے دوبارہ ایڈمیشن لیا تھا بی ایس میس کمیونکیشن میں تو میں آپ کو بھی بولوں گا کہ یار میں نے تو ایک سال ویسٹ کیا تھا گلتی کی تھی کہ مجھے فیلڈز کا نہیں تھا پتا کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں تو آپ بھی یار پلیز سوچ سمجھ کے اپنی فیلڈ چوز کیجئے گا کیونکہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جب آپ یونیورسٹری میں آ جاتے ہیں نا تو بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں سو میں سے بیس بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ڈگری سے اپنی فیلڈ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے انہوں نے کوئی اور ڈگری کرنی ہوتی ہے تو اپنے دوست کی بات مان کر اپنے پیڑنٹس کی بات مان کر تو ایسی کسی اور کی باتوں میں آ کر وہ اپنا فیوچر تباہ کر لیتے ہیں میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ایک تمہار ساکل نہیں باندھن دیتے لکھ دیلال نہیں سوری میں نے بہت سی ایسے سٹوڈنٹس کو دیکھا یار جو لاسٹ لاسٹ میسٹر میں جا کے ان کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ یار میں اس فیلڈ کے لائک نہیں ہوں جیسے کہ ایک آنٹنگ آئی فائنانس کے بہت سارے سٹوڈنٹس میں آتے ہیں انجینرنگ کے آتے ہیں ملہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو بعد میں خیال آتا ہے کہ یار میں مجھے یہ فیلڈ میں نہیں تھانا چاہیے تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا یار بہت ہی سوچ سمجھ کے آپ فیلڈ کسی بھی فیلڈ کو چوز کیجئے گا اس کے آگے بیچولر آب آرکیٹیکچر 63.14 بی ایس جیوگرافی 51.34 بی ایسے مورد سینسنگ 46.76 بی ایسے فیزیکل ایڈکیشن سپورٹ سائنس 45.23 بہت ہی امرجنگ فیلڈ بی ایسے فیزیکل ایڈکیشن سپورٹ سائنس یہ فیلڈ ابھی آئی تو نہیں ہے لیکن یار اس کا بہت زیادہ آگے سکوپ ہے گورنمنٹ اداروں میں فارکزامپل گورنمنٹ سکول میں ایک فیزیکل ایڈکیشن کا ٹیچر چاہیے ہوتا ہے کالج میں چاہیے ہوتا ہے یونوے سٹری میں چاہیے ہوتا ہے ایک ہاؤسپلٹل میں بی ایس فیزیکل ایڈکیشن کا آئین سپورٹ ساینس کا بندہ ضرور ہوتا ہے آرمی میں ہوتا ہے ہر فیلڈ کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پر بی ایس فیزیکل ایڈکیشن کا کوئی بندہ نہ ہو وہ زیادہ سکوپ ہے ابھی بندو کو اب بھی ہماری عوام کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے یار ہماری عوام بچہ بار میں پہلے ہوتا ہے پہلے کہتے ہیں یار کہ میرا پتر انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا فلان بنے گا فلان جو چیز ٹرینڈنگ پہ ہوتی ہے ہم اسی میں گھس جاتے ہیں بعد میں ہم بہت زیادہ پشتاتے ہیں تو یار بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کسی بھی فیڈل کا انتخاب کیا کریں ہے اب بی ایس فیزیکل ایڈیوکیشن میں اتنے بچے تو نہیں آتے لیکن یار میرے لیے سب سے بیسٹ جو فیڈل ہے نا وہ مسکرمکیشن ہے بی ایس فیزیکل ایڈیوکیشن ہے سائیکالوجی ہے یہ تین جو فیلڈ ہیں نا یہ میری فیوریٹ فیلڈ ہیں اس کے علاوہ آگیا تھا بی ایس ہسٹل ہٹل سوری انہوں نے گلت لکھا ہوا ہسٹل نہیں ہے ہٹلینڈ ریسٹورنٹ مینجمنٹ 48.13 بی ایس ہسٹری 45.76 بی ایس پولیٹیکل سائنس 46.89 بی ایس فائن آرٹس 59.23 اللل بی سٹی کیمپس میں جی ٹی روڈ کیمپس میں ہوتا ہے یہ بہت جل اب یونیورسٹیہ گجرات میں بھی آنے والا اس کا کیمپس بن چکا ہے شاید اسی سال یا اگلے سال موب ہو جائے گا 68.89 اس کا لاسٹ ٹائم اگری گیر تھا تو چلتے ہیں ہم اب اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے ہمارا یو جی میں کون کون سی فیلڈ ہے یو جی میں کون کون سی فیلڈ ہے یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں یونیورسٹیہ گجرات کی ویب سیٹ میں یونیورسٹیہ گجرات کی ویب سیٹ ہے یو جی ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ پی کے یار یہ بہت خیال سے اوپر آپ جب سرچ کریں گے آپ کو سامنے آجے گی جیسے ہی آپ یونیورسٹیہ گجرات کی ویب سیٹ پر آئیں گے تو آپ کو یہ ایڈمیشن فال ٹو ٹوزنٹ ٹوئنٹی کا پورٹر سامنے آجے گا اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ریجسٹر فار ایڈمیشن یہاں سے آپ اپنی آئی ڈی بنائیں گے لاغ ان فار ایڈمیشن یہاں سے آپ لاغ ان کریں گے میری پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس چیز کی مکمل ڈیٹیل مل جائے گی لیکن آج ہم چلتے ہیں آفرڈ پروگرام کی طرف کہ ہماری یونیورسٹیہ گجرات کون کون سے پروگرام آفر کرتی ہے یار بہت سارے بچوں کو کنفیجن ہوتی ہے بہت سارے بچے فیس بوک پر گروپوں میں جا کے رینڈمی پوسٹنگ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار کسی ریلیونٹ بندے سے پوچھاں کرو ایسے ہر بندے کو کسی کو نہیں پتا ہوتا اس آپ کو کوئی بھی کنفیجن اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے میرے سے ہر قسم کے انفرمیشن پوچھ سکتے ہیں چلیں اب چلتے ہیں یو جی ہماری کون کون سے پروگرام آفر کر رہی ہے میں نے آپ کو وہ سارے پروگرام ایگریگیٹ کے ساتھ جب ایگریگیٹ بتایا ہے میں نے پروگرام بھی بتا دی ہیں لیکن ادھر یو جی نے تھوڑا سا میں مزید اکسپلین کیا کہ وہ کون کون سے پروگرام کروا رہے ہیں ان کی ٹائمنگ کیا ہے ٹوٹا سیٹے کیا اوپن مائرٹ سیٹے کون سی ہے ریزرو کوٹا سیٹے کون سی سب سے پہلے آتا ہے بی ایس اپلائیڈ لنگویسٹک ٹھیک ہے یہ ٹرانسلیشن سٹڈی اور انگلیش کی ایک فیلڈ ہے مارننگ میں ہوتی ہے ٹوٹا سیٹے اس کی سکسٹی ہیں اوپن مائرٹ سیٹے میں فورٹی تھری ہیں کوٹا سیٹے اس میں سیونٹین ہیں اس کے بعد بی ایس مین میکس کمیونکیشن مارننگ میں ون ٹوٹی سیٹے ہیں ٹوٹل ایک سو بیس سیٹے ہیں نائنٹی ٹو میرٹ سیٹے ہیں اوپن مائرٹ ہے اور ٹوانٹی ایٹ ریزرو کوٹا سیٹے ہیں بی ایس میکس کمیونکیشن ایوننگ اس میں ٹوٹل سکسٹی سیٹے ہیں ڈگری پروگرامز اس میں بی ایس انگلیش جو جو ڈگری پروگرام دے رہا ہے اس میں ایک سو بیس سیٹیں انگلیش میں ہیں مارننگ میں نائنٹی تھری میرٹ پر ہیں ٹونٹی سیون کوٹا پر ہیں تو یہ ساری فیلڈیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں میں اگر بتاؤں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ خود جا کر جیو جی اڈمیشن میں جا کر آفرڈ پروگرامز میں جا کر کر یہ فیلڈیں چیک کر سکتے ہیں آپ کو میں جنرل سی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کو جنرل سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ٹائمنگ ہے مارننگ یہ ٹوٹا سیٹیں ہیں یہ اوپن مارس سیٹیں ہیں مالب جس میں ہر کوئی اپلائی کر سکتے ہیں یہ ریزرو سیٹیں ہیں یہ ریزرو صرف وہ ہی کر سکتے ہیں جو فارٹا سے ہو بلوچستان سے ہو افغانستان سے ہو اس طرح کے علاقوں سے اگر کوئی ہوتا ہے یا منارٹی سے ہو تو یہ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی جانب جو کہ ہے اور مجھے کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے اس پر بات کرتا ہوں لیکن پہلے میں بات کر لے تو اڈمیشن شیڈیول پر اڈمیشن شیڈیول پر کے اڈمیشن کب اوپن ہوئے ہیں کب بند ہو رہے ہیں اور ٹوٹل کریٹریہ کیا ہے اڈمیشن شیڈیول شیڈیول کی ویب سیٹ پر یہ ہے آپ کو یہ چیزیں میں بتا بھی سکتا خود بھی بتا سکتا تھا ویڈیو بہت لمبی ہو جانے تھی مزہ بھی نہیں تھا نا تو میں سوچا ہر وہ چیز بتاؤں جو آپ کی اپنی ایکسیس میں ہو آپ اپنی مدد خود کر سکیں یا دوسروں سے جو مدد مانگتے ہیں نا مجھے ملپ یہ بہت گصہ پھر چڑھتا کہ جو کوئی اگر کوئی کسی سے مدد مانگے اگلا بندہ نہ کر دینا تو مجھے بہت گصہ جرتا اس لیے میں چاہتا ہوں آپ اپنی مدد خود کریں آن لین ایڈمیشن اوپن میں آٹھ جولائی کو آٹھ جولائی دوزار بیس کو ڈیڈلائن فات دہ سمیشن آف آن لین اپلیکیشن فارم ستائیس جولائی ٹھیک ہے ملپ آپ آن لین اپلیکیشن فارم جو ہے نا وہ ستائیس جولائی کو ہارڈ فارم کی ابھی آپ فکر نہ کریں ستائیس جولائی تک ہارڈ فارم کی فکر آپ کو بالکل نہیں ہونی چا ہے اور مجھے امید ہے ہر سال ہماری یو جی کی ڈیر جو بتاتے ہیں اس سے آگے ہوتی ہے اس طفح پہ امید ہے ہوگی اپلوڈنگ آف ڈیپارمنٹل وائز ڈگری وائز ڈیٹا وائز اپلیکیشن لسٹ آف دا اڈمیشن پورٹل کے جو لسٹیں اپلوڈ ہوں گی وہ تین اگست دوزار بیس تک میڈیکل اگزامنیشن ریزرڈ سیرز وہ چھے اگست دوزار بیس فرسٹ میڈلسٹو لگری ہے ہے وہ چوبیس اگست کو لگ رہی ہے ڈیڈلائن اس کی ہے ستائیس اگست میڈلسٹ جب لگ جائے گی تو اس کی ڈیڈلائن پھر ہوگی ستائیس اگست آگی یہ سارا کچھ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں میرا کام تھا بتا دینا آپ یہ ایک دفعہ ڈیٹیل سے چیک کر لیجئے گا پڑھ لیجئے گا اگر پھر بھی کوئی کنفیجن ہوئی تو آپ مجھے کمیٹس واکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف تو اور مجھے ک اس کے لیے اگر تو آپ نے اس کے لیے یار تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اگر تو آپ نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے انٹر میں تو آپ کو یہ والی فیلڈیں مل جائیں گی کمپیوٹر سائنس میں مل آپ جا سکتے ہیں آئی ٹی میں جا سکتے ہیں سافٹر انجنرنگ میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل سائنس آرٹس وغیرہ کی کوئی بھی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں آپ سائکالوجی میں بھی جا سکتے ہیں آئہ سوشالوجی میں آپ جا سکتے ہیں بی بی اے میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نے آئی سی ایس کیا ہے آئں ایک اس کے علاوہ بینکنگ میں آپ جا سکتے ہیں میس کمیلکیشن میں جا سکتے ہیں سائنسیز فیلڈ کے علاوہ ٹھیک ہے مطلب بائیو کی جو فیلڈیں بائیو کی فیلڈیں جو ہیں وہ بائیو کیم میں زولوجی ہے باٹنی ہے باٹنی میں بھی آپ جا سکتے ہیں آئی سی ایس کار کے تو اس طرح آپ ان فیلڈ میں جا سکتے ہیں تو یہ ڈیٹیلز ہے آپ میرے سے فیلڈیں ایسے مجھے سمجھے پوچھتے رہنا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا میرا دل ہے فیلڈ پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا اس میں میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اس لئے اب اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کے احتتام میں ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر ایٹیو دا لیجنز ایٹیو دا لیجنز آپ کی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کے لئے کام کرتے ہیں اور اور بہت محنت کر کے یار ویڈیوز بناتے ہیں تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کردی جگہ گجراتی یوٹیوبرز کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں گجرات میں تو ہم احمد اللہ سمان تین دوست ہیں تو یو جی کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں اور گجرات کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ضرور ضرور پلیز پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا کسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اور آپ کا کوئی بھی ہیلپ کیز ہو تو یہ کمینٹ میں پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ